نمسکار میرے پیارے ودیارتیو آج ہم بات کرنے والے کس کے بارے میں بیاور جلا درسن کے بارے میں بیلکل مکہ منتری اصو گیلہود انیس جلے اور دس نئے سمباک تو بیلکل اسی میں اگر اپن بات کرتے ہیں آگے کی اور بڑھتے ہوئے تو بات کریں گے آج اپن بیاور جلا درسن کے بارے میں کی بیاور جلا بنا کن کن جلوں سے تو الگ ہوا کس پرکار کی اس کی لوکیسن ہے کیا وہ انتراشتی انتراجی سیمائی بناتا ہے کون کون سے جلے اس سے سیمائی بناتے ہیں اس کا جوگروفیگل سوروپ کیا ہے اس کا ایتیاسی کے کلچر سوروپ کیا ہے ان تمام باتوں کو آج ہم بدل رکھتے ہوئے کلاس کو آگے کیور بڑھائیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس کو لائک نہیں کیا تو پہلے لائک کردی جگہ اس ویڈیو کو جنہوں نے ابھی تک اس کو�یر نہیں کیا فٹا فٹا سے اس کو سیر کردی جگا اور چینل تو سبسکرائب کرنا ہی ہے چلیے بات کرتے ہیں بیعور جلا درسن کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ آگیا آپ کا بیعور جلا کونسا جلا بیعور جلا جس کے بارے میں آپ کو بتا نہ چاہوں گا کہ جو بیعور جلا ہے جو بیعور جلا ہے اس میں ساتھ تو آپ کی تحصیلیں ہیں ساتھ کیا ہے تحصیلیں پر اپکنڈ یہاں پر دھیان لکھنا چھے اپکنڈ کتنے ہیں چھے یہ آپ کو توڑا بھی شروع سے دھیان لکھنا ہے کہ یہاں پر تحصیلیں کتنی ہیں تو تحصیل پوچھنے پر آپ لوگوں کو دھیان لکھنا ہے تحصیل یہاں پر ساتھ ہے اور اپکنڈ کتنے ہیں یہ پوچھنے پر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر اپکنڈ کتنے ہیں چھے چلیں ایک بار دیکھ لیتا ہے دیکھو بیعور کو دیئے رہا اوپر جیتارن رائیپور مسودہ ویجے نگر بدنور اور ٹوڈگر تو یہ اس پرکار سے لگ بگ اپنے یہاں پر بات کی ساتھ اس کے بعد میں اپکند کتنے ہیں چھے کیونکہ اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو آپ کا جو ویجے نگر ہے یہ تحصیل ہے اپکند نہیں ہے یہ کیول اور کیول تحصیل ہے اپکند یہ نہیں ہے یہ آپ تو کو ترہا سا دھیانک نہ کی یہ اپکند نہیں ہے کیول تحصیل ہے ایک بات یہ دھیان دیجئے گا دوسری بات کی بیعور جو جلہ بنا کن جلوں سے الگ ہوا دیکھو بہت اچھی بات ہے بیعور جو جلہ بنا کن جلوں سے الگ ہوا تو ایک تو یہ الگ ہوا اجمیر سے ایک الگ ہوا ہمارے پاس اس تک بھیلوڑا سے کس سے الگ ہوا بھیلوڑا سے الگ ہوا دو بات ہم نے یہاں پر کی کی الگ ہوا کس کس سے اور الگ ہوا کس سے پالی سے اور الگ ہوا راہ سمن سے چلیے اس کو توڑا نیچے لکھ لیتے ہیں راہ سمن کو یہاں کھڑ دیتے ہیں راہ سمن کیونکہ راہ سمن میں اس میں سے کوئی جگہ آئی نہیں اس میں ٹھیک ہے کیونکہ بین کھیل تو یہ ہو گئے تو کتنوں سے الگ ہوا چار سے لگ ہوا چلیے چار میں تحصیل ہے کس کس سے کون کون سے لی گئی یہ ایمپورٹینٹ ہمارا کو یہاں پر سمجھنا چلو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس سے کیا لیا گیا ہے یہاں پر تو بیاور ٹوڑ گھر مصودہ و وجہ نگر اجمیر سے لیے گئے بیاور ٹوڑ گھر مصودہ مصودہ ویزے نگر یہ لی گئی چار یہاں سے لی گئی ٹھیک ہے جیتان اور رائیپور پالی سے لیے گئے جیتان اور رائیپور پالی سے لیے گئے اور بات کریں بدنور بھیلوڑا سے لیا گیا کونسا بدنور بھیلوڑا سے لیا گیا دیکھو جیلو کی بات کریں تو بیاور چار جیلو سے الگ ہوا پر یہاں پر جو لی گئی تحصل ہیں اگر میں پرٹیکولر بات کروں جو تحصل ہیں لی گئی وہ کہاں سے لی گئی وہ اجمیر بھیلوڑا رائیپور پالی سے لی گئی رائیپورٹیٹ لائن دیان رکھنی ہے کی بیاور جو جیلوڑا اس میں کونسے جیلے سے تحصل نہیں لی گئی تو راہ سمن جیلے سے کوئی تحصل نہیں لی گئی کہ اول الگ ہوا کچھ شکتری یہاں پر لیا گیا وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے تو ایک بات آپ کو یہاں پر یہ وشیش روپ سے دھان رکھنی ہے اوکی ایسپرینٹس اب میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کی جو آپ کا بیاور جیلہ ہے وہ کونسے سمبھاگ میں آتا ہے تو بیاور جو جیلہ ہے وہ آتا ہے اجمیر سمبھاگ میں اجمیر سمبھاگ میں آتا ہے یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے بیاور جیلہ اجمیر سمبھاگ سے آتا ہے اب میں آپ کو ایک چوٹا تا پرسن یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اجمیر اور بیاور کی دوری زیادہ نہیں ہے لگ بک پچپن کلومیٹر کے ہاں سپاس ہے اجمیر اور بیاور کی جو دوری ہے پچپن کلومیٹر کی دوری پر اجمیر ہے کتنے کلومیٹر کی دوری پر اجمیر آجاتا ہے پچپن کلومیٹر کی دوری پر یہاں سے چلنے پر اجمیر یہاں پر آ جاتا ہے یہ بات آپ لوگوں کو وشیش روپ سے دھیان رکھنی ہے دھیان رکھنا تین سو پانچ نو سو ایک اس کے پنک کوڈ نمبر ہے یہ اس کے پنک کوڈ نمبر ہے یہ بھی آپ لوگ دھیان رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں لے چلتا ہوں آپ کو یہاں سے تھوڑا آگے کی اور کی سر اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو بیاور ہے یہ کیا انتراشتیا انتراشتیا سیمائی مناتا ہے نہیں بیاور انتراشتیا سیمائی نہیں مناتا کیوں نہیں مناتا جانا تو آؤ دیکھتے ہیں کیوں نہیں مناتا تو دیکھو یہ رہا بیاور یہ رہا بیاور دیکھ رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو بیاور تو یہ رہا بیاور اب بیاور سیمہ کس سے نہیں مناتا بیاور کسی بھی پرکار کی انتراشتیا انتر اảoشتیا سیماء نہیں مناتا پر انتر جلے سیما مناتا ہے وہ بھی کتنوں کے ساتھ ساتھ کے ساتھ چلو دیکھ لیتا ہے ایک تو بیعور کی سیما کسے لگی ہوئی ناغور سے جودپور گرامین سے پالی سے راسمن سے بیلوارا سے کیکڑی سے اور اجمیر سے ان سے سیما لگی ہے ساپورا سے سیما نہیں لگی ہوئی ہے دھا رکھنا ساپورا سے سیما نہیں لگی ہوئی ہے ساتھ جلو سے سیما لگی ہوئی ہے تو میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو لکھ کر ہی بتا دیتا ہوں کہ جو بیعور کی سیما کس کس سے لگی ہوئی ہے تو بیعور کی جو سیما لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی کس کے ساتھ تو ساتھ جلو کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ ساتھ جلے کون کون سے ہے سر بتا دو ہمارے کو تو بچوں دھیان سے سنو ایک تو اجمیر سے لگی ہوئی ہے نمبر دو پر بات کریں یہاں پر تو ناغور سے لگی ہوئی ہے جود پور گرامین سے لگی ہوئی ہے جود پور گرامین سے لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ بات کریں پالی سے لگی ہوئی ہے پھر بات کریں تو راستمبن سے لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ بات کریں تو بیلوڑا سے لگی ہوئی ہے اور نیکسٹ بات کریں تو کیکڑی سے لگی ہوئی ہے ایک دو تین چار پات چھے اور سات ان سات جنوں سے سیمائیں لگی ہوئی ہے کس کی تو آپ کے بیعور کی یہ انتہ راشتی ہے انتہ راشتی سیمائیں نہیں مناتا بیعور انتہ راشتی سیمائیں نہیں مناتا یہ آپ کو دھیانک نا ہے یہ انتہ راشتی سیمائیں بلکل بھی نہیں مناتا تو یہ بات آپ کو ویسیس روپ سے دھیانک نہیں ہے اب بچوں یہاں سے لے چلتا ہوں میں آپ کو آگے اور توڑا سا اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتانا چاہوں گا اس کی جوگروفی اور اس کی آپ لوگوں کو اس کے اتحاس کلچر کے بارے میں دیکھو پہلے اپن پڑھتے تھے ٹوڑ گڑ راولی ٹوڑ گڑ اب بھیارنے یاد کرو ٹوڑ گڑ کا قلعہ اجمیر پڑھتے تھے نا اپن اب ٹوڑ گڑ آپ لوگ پڑھو گے بیاور میں ٹوڑ گڑ کہاں پڑھو گے بیاور میں چلو میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں اس کے بار میں کچھ ڈیٹیل چھوٹی موٹی پر سامبھا نہیں جانے ٹھیک ہے تو ٹوڑ گڑ کلہ کہاں پر اب ٹوڑ گڑ جو کلہ ہے وہ کد پہنچ گیا ہے بیاور میں جو ٹوڑ گڑ کہا کلہ ہے وہ کہاں پہنچ گیا بیاور میں اس کی بات ہوتی ہے ٹوڑ گڑ کے کلے کی بات کہاں ہوتی ہے بیاور میں یہ ٹوڑ گڑ ہی لکھتے تھا ٹوڑ گڑ کیونکہ ایک اوچھی چوٹی بھی ہے بیاور اور اسی ٹوڑ گڑ کے اندر ہے مورم جی 933 میٹر اوچھی چوٹی یہ بھی کیا چلی گئے اب بیاور میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے next بات کرتا ہے ایک تو بات یہ ہوئی بیاور کو لے کر ٹوڑ گڑ کو لے کر ہوئی بات ایک آپ لوگ پڑھتے ہو بردررہ تو بردررہ کا سماندھ اب کس سے ہے بیاور سے ہیں بردرے کا سماندھ کس سے ہے بیاور سے یہ آپ لوگ نوٹ کر لے بردرے کا سماندھ کس سے ہے بیاور سے ہے ٹھیک ہے دھانکنا نارین ساگرباند جو کو یہی پر اگر اپن بات کرتے ہیں تو نیکش کس کی بات ہوتی ہے نیکش ہوتی ہے نارین ساگرباند کی نارین نارین ساگرباند نارین ساگرباند کہاں پر ہے تو مائی ڈیر اب نارین ساگرباند بھی آپ کو کہاں پڑھنا پڑے گا جو کی جیتارن میں ہوا کرتا تھا جو کی بیعور میں ہو گیا جیتارن جیتارن میں ہوا کرتا تھا جو جیتارن اب کس میں آگیا بیعور میں آگیا بیعور میں آگیا یہ بات بھی آپ کو اچھے سے دہار نکنی جاتران بیاجور میں آگیا ہے تو یہ نہتے ہیں آپ کو نمی樂ی ہیں یہی پر اگر میں بات کرو اگر آپ لوگوں سے سری سی assessment کا کار کھانا تو یہ بھی اب بیاجور میں آ چکا ہے جبوں کتنے گزب کے کار کھانے لگ بک سارے ہی سری سیمنت مسیلس کی مرحلی کار کھانا کانچکا بیاجور میں سری سیمنٹ کا کار کھانا کار کھانا کہاں پر رہی ہے بیعور میں دیکھو بھائی آپ کو اچھا سا بتا ہے کی بھیلوڑا جانا جاتا وست نگری کے روپ میں تو یہاں پر وست نگری سے جوڑی بھی باتیں بھی ساری اسی میں آگئی ہے ٹھیک ہے دہ دہ کشنا میل یا بات کریں دہ کشنا میل لیمیٹیڈ جو کہ سب سے پراشین میل ہے وہ بھی یہی پر اب دے دی کشنا میل لیمیٹیڈ تو دہ کشنا میل لیمیٹیڈ بھی آپ کو کیا پڑھنی پڑھے گی بیعور میں خالستان کی سب سے پراشین سوٹی وستر میل آپ سبھی کو اچھا سے پتا ہے تو یہ بھی بیعور میں پڑھنی پڑھے گی دہ ایڈوارڈ میل اور مہا لکشمی میل بھی آپ کو یہی پڑھو گے دی ایڈوارڈ دہ ایڈوارڈ میل اور مہا لکشمی میل مہا لکشمی میل یہ دونوں بھی آپ کہاں پڑھنے والے ہو تو یہ دونوں بھی آپ پڑھو گے بیعور میں بیعور میں پڑھو گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایڈوارڈ میل کی اگر میں بات کروں تو اس کی اسطابنہ 1906 میں ہوئی اور مہا لکشمی کی 1925 میں 1906 1925 پراشین میلے ہیں سوٹی وستر میلے ہیں آپ پر کافی پراشین سمیش رکھی گئی تو یہ بات بھی آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے بچو یہ بھی آپ لوگوں کے لئے امپورٹنٹ ہو چکا ہے چلو یہی پر اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا بادسا کا میلہ بادسا کی سواری بادسا کا میلہ بادسا کی سواری سواری یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سنا ہوگا بھائی ٹھیک ہے جو بادسا کی سواری ہے وہ دونوں ہی کہا کی فیمز ہے بیعور کی بیعور کی پرشد ہے اور اگر میں بات کروں تو چیکتر کشن پکش دتیا کو یہ سواری نکل جاتی ہے چیکتر کشن پکش دتیا کو یہ سواری نکلی جاتی ہے بادسا کی سواری نکلی جاتی ہے دیور بابی کی حولی سنا ہوگا آپ لوگوں نے دیور بابی کی حولی کہا کی فیمز ہے دیور بابی کی حولی دیور بابی کی حولی کہا کی فیمز ہے تو دیور بابی کی حولی بھی بھی فہمس ہے بیعور کی کہاں کی فہمس ہے دیور بابی کی ہولی بھی بیعور کی فہمس ہے بچو تیزہ چوک نام سناؤں اپنے تیزہ چوک کا تو تیزہ چوک کہاں کا فہمس ہے تو یہ بھی بیعور کا ہے دیکھو کتنا کچھ فہمس ہے بیعور میں یہ بھی بیعور کا ہے تیزہ چوک بھی کہاں پا رہا ہے بیعور میں سونی نسوار یہاں پر بات کرتے ہیں نشٹ کس کی سونی نسوار کی سونی نسوار یہ کہا کہا ہے تو یہ بھی بیعور کا تو یہ سب چیزیں بیعور سے لیٹیٹڈ ہو چکی ہے بیعور سے ان کا سمند چوٹ چکا ہے بچوں دیار نکنا تو سونی سسوار بیعور تیزا چوک بیعور دیور بابی کی اولی بیعور باسا کی سواری بیعور باسا کا میلا بیعور نائن ساگربان جیتان بیعور بردرہ بیعور مورم جی گورم جی کی جو اچھی چوٹی ہے سب سے بھی یہاں پہنچ گئی ہے سری سیمنٹ کا کارکانہ بیعور دس سے کشنا میل لیمیٹیڈ بیعور ایڈوارڈ میل اور مہا لکش میل بیعور یہ بھی آپ کو دیار نکنا ہے دیکھو جو گروفی اس سے چینج ہو رہی ہے آپ کے جو بیعور ہے اس بیعور کے چاروں طرف اگر میں بات کروں کس کو لے کر ایک بار پھر سے مت آ رہا چاہوں گا آپ کو یہاں پر کی بیعور کے جو چاروں طرف ہے جو آپ کے یہاں پر جلے ان کی بات کریں ایک نمبر پر اجمیر دو پر ناغور تین پر جوتپور چیار پر پالی راستمند بیلوارہ کےکڑی یہ سات جلے اس کے چاروں طرف فیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوئی انتراشت انتراشتی سیوائی نہیں بناتا ہے یہاں پر بات کی تو بیعور چار جلوں سے لگوا راستمند اجمیر بیلوارہ پالی سے تیسلے لی گئی اجمیر سے چار بیعور بیلوارہ سے بدنور اور پالی سے جیتانوہ رائپور یہاں پر لی گئی ٹھیک ہے یہاں پر اپکند چاہی ہیں پر تیسلے کتنی ہیں ساتھ اب آپ کو ایک اچھا سنور پر بتانے والا ہوں کہ اس کا نرمان کس نے کرایا بیعور کا نرمان کرایا کرنل ڈکسن کرنل ڈکسن دوارہ اس کا نرمان کیا گیا کرنل ڈکسن دوارہ اس کا کیا کیا گیا نرمان کیا گیا تھا بیعور کا یہ بات بھی آپ کو دھیانک نہیں ہے تو بچوں اس پرکار سے آج کی ہم نے اس سیسن میں بات کیے کس کی بیعور کے بارے میں تو بچوں فڈا فرزے لائک سیر جرور کیجئے گا جانے سے پہلے اور اس کو سیادہ زیادہ سیر کیجئے جسے اور بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے چلو پھر ملتا ہے ایک نئے جیلے کے ساتھ آنے والے سبے میں تب تک لئے زنیوان جے ہن جے بھارت